اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ امیر کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو ہم بات کریں گے سیرپ ترسیکا کے بارے میں سیرپ ترسیکا کس چیز کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے جس نے ابھی تک میرے چینلک سسکرائب نہیں کیا جلدی سے میرے چینلک سسکرائب کر لیں اور بیٹھ لیکن کا بٹن کو پرس کر لیں تاکہ انہوں نے تمام میڈسن کے ریلیٹڈ ویڈیو آپ تک بھروقت پہنٹی رہیں جو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو برین نیم ترسیکا اور اس کی پرائیس کی بات کی جائے تو طرق بن 100 پیس اس کی پرائیس ہے وہ یہ 120 ایمل کی پیکنگ میں ہوتا ہے اور اس کی کمپنی کی بات کرنے تو سامی کی کمپنی سے تیار کرتی ہے وہ یہ آپ کو کسی میڈیکل سٹور سے بہت آسانی مل سکتا ہے دوستو بات کرنے تھے اس میں مجود فارمولا کے بارے میں تو اس میں ڈیکسی پروفن اس میں فارمولا ہے اور یہ ایک NSAID مطلب نان سٹی رائٹ انٹی انفرامیٹری درگ ہے یعنی کہ اس کو درد سوزش اور بخار کے لئے استعمال کروایا جاتا ہے لیکن یہ سٹی رائٹ نہیں ہے دوستو بات کر لیتے اس کے بینیفیٹ کے بارے میں کہ ہم انہیں کن حالتوں میں سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو بخار کی صورت میں سیرپ کا استعمال کروا سکتے ہیں بچوں کو سانس کا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی سانس کا کوئی انفیکشن ہو سانس کی ناریوں میں کوئی انفیکشن تو اس میں آپ سیرپ کا استعمال کروا سکتے ہیں اس کے لئے دوستو نار کا کوئی انفیکشن ہو چست کا کوئی انفیکشن ہو چست کی وجہ سے سانس لینے میں پرابم ہو تو اس میں آپ اس کا استعمال کروا سکتے ہیں نمونیاں بخار میں آپ اس کا استعمال کروا سکتے ہیں گلے کے انفیکشن میں آپ اس کا استعمال کروا سکتے ہیں جیسے کہ ٹانسیز ہو جانا یا گلے کا پر جانا اس میں آپ اس سیرپ کا استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر بچوں کو تھن لگ جائے اس کی ویسے بخار ہو جائے تو اس میں بھی آپ اس سیرپ کا استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہ ایک پین کے لئے سیرپ بھی ہے آپ اسے کاند میں درد دیا کاند کے انفیکشن میں بھی آپ اس کا استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ دینٹل پین یعنی کہ دانت میں درد ہو داروں میں درد ہو تو اس میں بھی آپ یہ سیرف کا استعمال کروا سکتے ہیں اس کا دوستو سر میں درد ہو جوڑوں میں درد رہتا ہو یا بچے کھیل کود کی وجہ سے زیادہ تھگے ہو یا کھیل کود میں کوئی چوت لگ جائے یا کوئی ہڈی ٹوٹی ہے کسی بھی قسم کی پین میں آپ یہ سیرف کا استعمال کروا سکتے ہیں دوستو آپ نے یہ سیرف کا استعمال پیر درد میں آپ نے اس کا استعمال نہیں کروانا باقی جسم میں کسی بھی قسم کا درد ہو سر میں درد ہو ٹانگوں میں درد ہو زیادہ کھیل کود کی وجہ سے بچوں کے جسم میں در رہتا ہو اس کی وجہ سے بخار ہو جائے تو اس میں آپ یہ سیرف کا استعمال کروا سکتے ہیں دوستو بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ فیٹ کے بارے میں کہ اس کے سائیڈ فیٹ کیا ہو سکتے ہیں دوستو اس میں پیٹ میں در دو سکتی ہے اولتی مطلع کی کیفیت ہو سکتی ہے دوستو یہ کہ اس کے سائیڈ فیٹ اب بات کر لیتے ہیں اس کی دورز کے بارے میں کہ اس کی دورز کیا ہے دوستو چھ ماہ سے کم عمر کے بچوں یا ایسے بچے جن کو جگر دو سال سے لے کر چھے سال کے بچوں میں آپ نے آدے سے ایک چمہ دن میں تین مرتبہ استعمال کروانا ہے اور چھے سال سے لے کر بارہ سال کے بچوں میں آپ نے دو دو چمہ دن میں تین سے چار مرتبہ آپ نے اس کا استعمال کروانا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ سیرپ ترسیقہ کے بارے میں تھی امید کرتا ہوں یہ میری آج کی ویڈیو کو پسند ہی ہوگی ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں اس کے ساتھ دوستوں مجھے اجادت دیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان